تو موڈی صاحب کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئیٹر ایک امریکن کمپنی ہے موڈی جی کو ابھی امریکہ کا ایک ٹور بھی کرنا ہے بہت جلدی کیونکہ بہت دن ہو گئے نا کہیں گئے نہیں ہیں اپنے چہرے پر لگے ہوئے وہ داگ دھبے دھونے کے لیے یہاں ان کو بلی کا بکرا بنا دیا تیس کروڑ مسلمانوں کے لیے تو وہی ایک مختار عباس نقفی جو پہلے سے ہے وہ ایک مسلمان 85% لوگوں کو 35% منشٹری دے کر کے ان پر احسان کر رہے ہو کہ صاحب ہم نے بڑا احسان کر دیا ہاں سے اس پرچار پر لگا ہوا ہے کہ چونکہ موڈی جی خود بھی بیک وڈ کلاس سے آتے ہیں ارے بھائی اس ہندوستان میں بنیا کہاں سے بیک وڈ کلاس میں آ گیا موڈی چاہتے تھے کہ یوگی کو ہٹا دیا جائے لیکن رسس نے یوگی کو ہٹانے نہیں دیا اور وہاں پر ایک طرح سے موڈی پوری طرح ناکام ہوئے ایفرنیشنل میڈیا میں اب موڈی کی ایمیج جو ہے وہ والی آ گئی ہے جو اوریجنل ہے آج جس طرح سے کیبنیٹ ریشفل ہو رہی ہے اور تقریباً تیرہ پرانے منطریوں سے استیفہ لے لیا گیا ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں ظاہر سی بات ہے اس کو نہ صرف ریشفل کہیں گے بلکہ یہ کہا جائے گا پوری طرح سے کیبنیٹ بدلی جاری ہے اور بہت بڑا بدلاؤ کیندر سرکار میں موڈی نے اپنی کیبنیٹ میں کیا ہے کرنے جا رہے ہیں اس پورے معاملے پر ہمیں ایسا ساتھ بات کرنے کے لیے اب دوریوان آبیس صاحب ہے کیونکہ جو ابھی ریزائن لیا گیا ہے ان میں دو منطری ایسے ہیں جو بڑے پروفائل کے ہیں روی شنکر پرشاد اور دوسرے پرکاس جاویٹ کر پرکاس جاویٹ کر کے پاس کئی پروفائل تھے ان دونوں کو بھی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے سیاسی طور پر ریٹائر کیا جا رہا ہے اس پورے ریشفل کے کیا مانا ہے اور کیوں اتنے بڑے لیبل پر ریشفل کیا جا رہا ہے جس طرح سے پانچ راجیوں کے چناؤ آنے والے ہیں اور کئی بڑے راجے ہیں پنجاب اترہ پردیش اترہ کھنڈ جیسے گوہ بھی ہے تو اس پورے ریشفل کا کیا مانا ہے اور کیوں اتنے بڑے لیبل پر کیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے عبدالرمان عبیس صاحب سے جو سینئر جنرلسٹ ہیں عبدالرمان صاحب بڑے پروفائل کے منطری تک سے ریزائن لیا جا رہا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ موڈی جی کے مزاج سے آپ اگر واقف ہیں تو موڈی صاحب کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں اور رفی شنکر پرساد کا مزاج یہ ہے جو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہر جگہ بہت ایگو ان میں بھی آ گیا تھا اور وہ جب کہیں بات کرتے تھے کسی ٹی وی چینل سے کریں یا کسی جنرلسٹ سے الگ سے کریں یا کسی کمپنی سے کریں تو اس میں جو ہے وہ ایک اکڑ اور وہ بہت اوپر سے ابھی جیسے ٹویٹر سے انہوں نے مستقل پنگا لیا اور لگاتار لیا تو وہ خود اپنے آپ میں ایک طرح سے چونکہ ٹویٹر ایک امریکن کمپنی ہے موڈی جی کو ابھی امریکہ کا ایک ٹور بھی کرنا ہے بہت جلدی کیونکہ بہت دن ہو گئے نا کہیں گئے نہیں ہیں اب پورے کورونا کال میں صرف ایک سفر ہوا بنگلہ دیش کا تو اتنے دنوں میں تو ایک درجن سے زیادہ سفر ہونے چاہیے تھے لیکن اب چلیے امریکہ کا ان کا ہے تو امریکہ جانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ان داغ دھبوں کو جو موڈی گورنمنٹ کے چہرے پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے کو بہت بوری طرح سے گندہ دکھا رہے ہیں تو موڈی جی چاہتے ہیں کہ وہاں جانے سے پہلے میں ذرا دھو پونچ کر کے پھر وہاں جاؤں تو ان میں سے ٹویٹر کا معاملہ بلکل سر فہرست آتا ہے چونکہ ٹویٹر ایک امریکن کمپنی ہے اور آپ جانتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے کہیں نہ کہیں شخصی آزادی کے اوپر سوال کھڑا ہو رہا پوری دنیا میں اس کے لے کر کے کہ کس طرح سے بھارت میں عام لوگوں کے حقوق پر ڈانکر ڈالا جا رہا ہے اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں ٹویٹر چونکہ ایک آزاد کمپنی ہے اور وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں وہ امریکن کمپنی ہے لیکن آپ امریکہ کے پریزنڈینڈ کے خلاف جو چاہیں وہاں لکھی ہے امریکہ تو کہیں ان کو جو ہے وہ متون نہیں کرتا کوئی پابندی ان پر نہیں لگاتا کہیں ان کو جو ہے دباتا نہیں ہے کہ صاحب آپ یہ مانیے تو پھر چلے گا نہیں تو نہیں چلے گا نہیں تو مقدمے ہو جائیں گے یہاں جو ہے لگاتار مقدمے شروع ہونے لگے تو یہ سب صورتحال جو ہے یہ انٹرنیشنلی جو ہے گورنمنٹ کی ایمیج خراب کرنے کے لیے بہت بڑا ایک ایسیو بنتا ہے تو مجھے نہیں معلوم اس میں کہ موڈی صاحب اور رویشنکر پرساد کے بیچ اس معاملے میں کتنی سمانتا تھی یا کتنا آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ تھا لیکن بہرحال میں جو سمجھتا ہوں پولیٹیکلی کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک کارکردگی جو ہے رویشنکر پرساد کی ایسی ضرور ہے کہ جو نگیٹیو اس میں جا رہی ہے چونکہ پوری دنیا میں ایمیج ہندوستان کی اس سے خراب ہوئی ہے اور بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسانوں کا اندولن شروع ہوا تھا اور ٹویٹر پہ کچھ باہر کے لوگوں نے کچھ شوشل ایکٹیویسٹ نے باہر کے جس طرح سے ٹویٹ کیے تھے تو اس پر بھی ہماری گورنمنٹ نے اور اس گورنمنٹ میں خاص طور سے رویشنکر پرساد نے جس طرح سے ایک ایٹیچیوٹ دکھایا تھا اس سے بھی گورنمنٹ کی ایمیج خراب ہونا شروع ہوئی تھی اور وہ پہنچتے پہنچتے بلاخر یہاں تلق پہنچی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ تو یہ رہی ہے دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ جاوڈے جاوڈے کر ہو یا رویشنکر پرساد ہوں جاوڈے کر اس طرح کے آدمی ہیں کہ صاحب ان کو ایک انٹیلیکچول سمجھا جاتا تھا لیکن موڈی گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ اس طرح سے ایک طرح سے جوہے ملغوبہ بن گئے تھے کیونکہ جس طرح کا ان کا انٹیلیکچول کینڈیڈیچر تھا اس کے مطابق انہیں کام کرنے کا موقع نہیں ملنا تھا نہ بولنے کا نہ کام کرنے کا اور جس طرح سے اس گورنمنٹ میں ریکوائرمنٹ تھی اس طرح سے شاید وہ اپنے آپ کو پوری طرح پرفرم نہیں کر پا رہے تھے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کو جانا پڑا ہو میں سمجھتا ہوں کہ سینئرٹی کے بیس پر جوہے جاوڈے کر اور رویشنکر پرساد تھوڑے زیادہ سینئر ہو سکتے ہیں لیکن جو ہمارے ہیلتھ منیشٹر تھے ڈاکٹر ہرش وردن یہ بھی کم سینئر نہیں ہے مانا کہ وہ پہلے دلی میں منیشٹر ہوتے تھے دلی سٹیٹ کے لیکن دوزار چودہ سے موڈی کی کیبنیٹ میں ہے وہ بیچ میں ان کو کچھ دن کے لیے ہٹایا تھا لیکن پھر انہی کو لائے گیا تھا اب کیوں ہٹایا ہے مجھے نہیں معلوم بھائی اگر کورونا میں ان کا پرفارمنس اچھا نہیں رہا تو اس پرفارمنس کے لیے صرف اکیلے ہرش وردن تو ذمہ دار نہیں ہے نہ ہرش وردن کا منترالے اکیلہ ذمہ دار ہے اس کے لیے تو پوری گورنمنٹ آف انڈیا ذمہ دار ہے بلکہ صرف گورنمنٹ آف انڈیا نہیں بلکہ جو اسٹیٹس گورنمنٹ سے خاص طور سے یوپی گورنمنٹ وہاں تو ہرش وردن کا کچھ نہیں تھا وہاں تو اس سے زیادہ برا حال تھا تو آپ نے یوگی کو کیوں نہیں ہٹایا لیکن یوگی آپ ہٹا نہیں پائے رسس بیچ میں آ گیا آپ نے جو ہے ایک طرح سے اپنے چہرے پر لگے ہوئے وہ داگ دھبے دھونے کے لیے یہاں ان کو بلی کا بکرا بنا دیا ٹھیک ہے وہ آپ کا پارٹی کا معاملہ ہے وزیراعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی کیبنیٹ میں کسے رکھے کسے نہ رکھے لیکن مجھے ایک اور فیصلے پر بڑی حیرت ہوئی ہے آج دوپہر سے مستقل ٹی وی چینلوں پر ایک پرچار چل رہا ہے کہ مینورٹی کے پانچ مینورٹی سے پانچ منشٹر ہو گئے ہیں جن میں سے تین کیبنیٹ کے منشٹر ہیں دو اسٹیٹ منشٹر ہیں اور ان پانچ مینورٹی منشٹر میں آپ کو حیرت ہوگی بلکہ ہنسی آئے گی مجھے تو ہنسی آئی کہ صاحب تیس کروڑ مسلمانوں کے لیے تو وہی ایک مختار عباس نقفی جو پہلے سے ہے وہ ایک مسلمان ہے اور صاحب تین چار کروڑ بدشتوں کے لیے دو منشٹر ایک جین منشٹر ایک سکھ منشٹر ٹھیک ہے بھئی اگر دو سوادوڑ ہائی کروڑ لوگوں کے کہ اوپر ایک منشٹر آپ دے سکتے ہیں تو تیس کروڑ پر آپ کو کتنے منشٹر دینے چاہیے ہیں دوسرا ایک پرچار جو ہے بڑا زوردار یہ چلنا ہے کہ صاحب لگ بگ تیس منشٹر جو ہے اس بار بیک ورڈ دلیت آدیواسی بنائے گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیچاسی منشٹروں میں سے تیس منشٹر دلیت بیک ورڈ اور آدیواسی آپ نے بنا ہے تو بھائی کونسا احسان کر دیا ہے ان پر ان کی گنتی اگر آپ ہندووں میں ان کے اداد و شمار نکالتے ہیں تو ان کا پرسنٹ پچاسی سے زیادہ ہے آپ پچاسی پرسنٹ لوگوں کو پیتیس پرسنٹ منشٹری دے کر کے ان پر احسان کر رہے ہو کہ صاحب ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے اچھا دوسری طرف جو ہمارے یہاں ہم جسے اپرکاشٹ کہتے ہیں کیا میڈیا ہمارا بتائے گا کہ اپرکاشٹ کتنے منشٹر ہیں کتنے سٹیٹ منشٹر ہیں کتنے انڈیپینڈنٹ چارج والے منشٹر ہیں کتنے کیبنیٹ منشٹر ہیں اچھا مزیدار بات یہ ہے موڈی صاحب چونکہ بنیا ہے اور جب یہ چیف منشٹر تھے گجرات میں تو انہوں نے خود ایک قانون وہاں پر بنا کر کے اپنی کمیونیٹی کو بیک وڑ میں شامل کرا لیا تھا لیکن اس طرح سے کیا اگر برہمن کو بیک وڑ میں شامل کرا دیں تو کیا وہ لورکاشٹ ہو جائے گا مزیدار بات یہ ہے کہ یہی میڈیا آج صبح سے اس پرچار پر لگا ہوا ہے کہ چونکہ موڈی جی خود بھی بیک وڑ کلاس سے آتے ہیں ارے بھائی اس ہندوستان میں بنیا کہاں سے بیک وڑ کلاس میں آ گیا بنیا برہمن چھتری یہ تین تو ایک ہی باپ کی اولاد ہیں منو سمرتی پڑھ کے دیکھ لیجئے اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو میرے پاس کتابیں برہمنوں کی لکھے ہوئی ہیں تاریخیں تو آپ ان کو پڑھ کے دیکھ لیجئے بنیا تو کہیں سے کہیں تلق بھی بیک وڑ کلاس میں بیک وڑ کلاس میں جاٹ آتے ہیں یادہ آتے ہیں گوجر آتے ہیں یہ بیک وڑ کلاس ہے آپ نے بات کی کہ علپ سنکھک سمودائے سے تین لوگوں کو بنایا ہے پانچ لوگوں کو پانچ لوگوں کو پروفائل دیا ہے جس میں صرف ایک مسلمان ہیں جو پہلے سے مختار عباس نقوی ہیں لیکن مسلمان ووٹ تو نہیں دیتا کیوں بنائیں گے مسلمان تو اگر ووٹ نہیں دیتا تو پھر ہم پر یہ احسان تو نہ جتائیے نہ بھائی کہ ہم مسلمانوں کو اتنے منشٹر بنا دیئے ہم نے مائنورٹیز کو چونکہ مائنورٹیز کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان میں مائنورٹی کا مطلب مسلمان اور ہندو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سب سے بڑی آبادی تو آپ جو ہے ایک کتنا دبردست چالاکی سے کام لیتے ہیں کہ سب مائنورٹی کے پانچ بنا دیئے اور مائنورٹی میں کون ہے بھائی پانچ وہ ایک مختار عباس نہ ہوئی باقی زیرو آپ کا سمیدھان کہتا ہے کہ جینی جو ہے وہ خود ہندو ہیں آپ سمیدھان پڑھ کے دیکھ لیجئے سکھ برابر اعتجاج کرتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں لیکن سمیدھان پڑھ کے دیکھ لیجئے بہت وہ کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں لیکن آپ سمیدھان پڑھ کے دیکھ لیجئے سمیدھان بلکل کلیرلی یہ بات کہتا ہے کہ یہ ہمارے اعتبار سے سارے ہندو ہیں تو سمیدھان میں آپ ان کو ہندو منشٹری دے کر کے مسلمانوں پہ اس کا احسان رکھتے ہیں پھر منورٹی کمیشن بناتے ہیں تو ان میں ان کو دیتے ہیں پھر منورٹیز کے لیے جو بھی آپ کوٹا بجٹ جو بھی سویدھائیں آپ دیتے ہیں اس میں جوہے جو اسی پرسنٹ یا پچاسی پرسنٹ مسلمان ہیں منورٹی میں اس کو جوہے ملتا ہے بیس فیصد حصہ اور باقی بیس فیصد لوگوں کو جو منورٹی میں آتے ہیں آپ نے ڈالا ہوا ہے حالانکہ سمیدان آپ کا ان کو منورٹی نہیں کہتا لیکن اس کے باوجود چلی ہم نے مان لیا پھر بھی آپ انہیں اسی فیصد کوٹا آلارٹمنٹ کر دیتے ہیں اسی فیصد ریسورسز ان کو دے دیتے ہیں منورٹی کے نام پر اور جو لوگ اسی پرسنٹ ان کو بیس پرسنٹ دیتے ہیں تو یہ تو نائنصافی ہے مہن بھاگوجی سے بھی میں کہنا چاہوں گا مہن بھاگوجی آج کل آپ جوہے ہندو مسلمان کو بہت ایک بنانے اور ایک کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ ذرا سا یہ انصاف بھی کرا دیجئے مسلمانوں کے ساتھ میں کیونکہ آپ کے گھر میں اگر انصاف ہوگا تب ہی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ واقعی اتنے بڑے لیبل پر جو پورا شفل کیا گیا ہے یہ شفل کیا گیا ہے اس میں اتہ پردیش کو خاص طور سے دھیان پر رکھا گیا اس کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں اپنا دل ہے ان سب کو بھی ایڈجیسٹ کیا جا رہا ہے اندھر پازوان کی پارٹی سے جو ٹوٹے ہیں اس میں سے بھی ایڈجیسٹ کیا جا رہا ہے نتیش کمار کی پارٹی سے بھی کچھ لوگوں کو ایڈجیسٹ کیا جا رہا ہے تو پورا ایک یہ سب کو جس طرح سے چھوڑا ہوا تھا کئی سال سے ایسی کیا ضرورتان پڑائی کیا جس طرح سے پینڈمک میں سرکار ناکام ہوئی ہے کہیں نہ کہیں غریبی کی اگر بات کریں تو بڑھتی چلی جا رہی ہے پینڈمک کے بعد اس کے علاوہ پترکائیتہ کی آزادی کو لے کر کے انڈیکس میں اگر دیکھا جائے تو دیش بہت نیچے چلا جا رہا ہے ان سب چیزوں کو لے کر انٹرنیشنل لیول پر بڑا دباؤ بنا ہوا ہے تو کیا کس طرح سے اس کو دے دیکھیں دو چیزیں آپ نے کہیں ایک انٹرنیشنل اور ایک لوکل یعنی یوپی اور بیہار کی تو میں بیہار سے شروع کرتا ہوں دیکھیں وہاں پر جہاں تلک چراغ پاسوان کا معاملہ ہے تو چراغ پاسوان کا چراغ تو بی جے پی آر ایس ایس موڈی جی نے بجھا دیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ اس کے چاچا کو اور اس میں بھی بڑا مزیدار اس میں ایک لطیفہ اور نکلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ خود کر دیا ہو بلکہ وہ بھی نیتیش کے ذریعے ایک طرف نیتیش کو بھی ساتھ لیا اسی میں اور ایک طرف جو چراغ پاسوان کا چراغ بھی تھنڈا کر دیا تو چراغ پاسوان جو اپنے آپ کو ہنومان کہتا تھا اس کا تو قصہ ختم ہو گیا کہ وہ ہنومان نہیں رہ گیا اب وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھئے کہ نیتیش کمار کی جو پارٹی ہے دوپہر کی خبر یہ تھی کہ اس کی نیتیش کمار کی پارٹی جی ڈی یو سے چار منشٹر بنایا جائیں گے ایک کیبنیٹ کا ہوگا اور تین اسٹیٹ منشٹر ہوں گے لیکن شام ہوتے ہوتے فائنل یہ ہوا کہ صرف ایک منشٹر ہوگا جو اس وقت جی ڈی یو کا ادھیکش ہے اچھا کھیل کیا ہے سب کو پتا ہے کہ بھئی اب نیتیش کمار بچارہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں وہ ان کے بعد ان کی پارٹی میں کوئی لیڈر چہرہ نہیں ہے جو بارٹی کو سنبھال سکے بنا سکے بی جے پی آر ایس ایس کی جو اسٹیٹیجی ہے پہلی تو یہ ہے کہ پاسوان کے جانے کے بعد سب سے پہلے تو لوگ جنشکتی پارٹی کو کھاؤ چونکہ وہ جو اعلان کرتا تھا چراغ پاسوان رام بلاس پاسوان کا بیٹا کہ میں تو ہنمان ہوں موڈی کا تو بھئی یہ ٹھیک ہے وہ ووٹروں کو تو یہ معلوم ہے کہ تو موڈی کا ہنمان ہے تو موڈی کے ہنمان کے ووٹر جو ہیں وہ سیدھے موڈی کے پاس آ جائیں گے تیرا چراغ تو بوجھ گیا چونکہ یہ پارٹی چاچا والی بھی چلنے والی ہے نہیں ہے اس پارٹی میں چونکہ زمین پر پبلک اور سپورٹرس نہیں ہیں اور چراغ کے پاس جو ہے پارلیمنٹ میں طاقت نہیں ہے تو دونوں کا بھٹا بیٹھ گیا یہ تو یہ ساری طاقت کہاں جائے گی بی جے پی میں چونکہ وہ جو ہنمان جی ہیں ہنمان جی کی ساری طاقت تو آگئی ادھر اب بچتا ہے کون جے ڈی یو جے ڈی یو کا بھی بالکل کلیر سا معاملہ ہے کہ جب بی جے پی سے وہ پچھلے پندرہ سولہ سال سے بلکہ کہیے کہ بیچ سال سے ان کا آلائن سے بیچ میں ڈیڑھ دو سال کے لیے ٹوٹا ذہنی طور سے ان کا ووٹر بھی جو ہے وہ بی جے پی سے ایک تا اتحاد اور بی جے پی کے ساتھ مل کر کے سرکار بنانے چلانے کا اچھا نبھو رکھتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو جیسے ہی جی ڈی یو کا بھوشے ختم ہوگا وہ ووٹر بھی پچاس پرسینٹ ساٹھ پرسینٹ ستر پرسینٹ چالیس پر کچھ بھی آئے گا ادھر ہی آئے گا تو بی جے پی اپنی اسٹریٹیجی میں کامیاب ہے آر ایسس بی جے پی تو بیہار کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں چونکہ وہاں پر جو مخالف فورس تھی وہ اصلاً آر جے ڈی تھی جو انہوں نے ٹھک آنے لگا دیا دیرے دیرے پہلے لالو کو جیل میں ڈال کر کے پھر اور وہ تھوڑا سا تیجیسوی نے ہمت کی تھی لیکن وہاں بھی جو بھی کیا وہ کر کر آکے گورنمنٹ میں آنے سے اس کو روک دیا اور یہ بن گئی تو بیہار کی تو کہانی یہ ہے اب آ جائیے یو پی پر یو پی میں یہ بیچارے جو بھی کر رہے ہیں یو پی میں موڈی چاہتے تھے آپ کو ہمیں سب کو پورے دیش کو معلوم ہے کہ موڈی چاہتے تھے کہ یوگی کو ہٹا دیا جائے لیکن آر ایسس نے یوگی کو ہٹانے نہیں دیا اور وہاں پر ایک طرح سے موڈی پوری طرح ناکام ہوئے موڈی بھی رمیشہ بھی تو اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اب انہوں نے وہاں پر جو ایک اپنا وہ بھیجا ہوا تھا اس کو پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنایا اب اس کو کیا ذمہ داری دی کیا لگائیں گے اور یو پی سے کچھ لوگوں کو منشٹر بنایا کچھ کو ہٹایا تو جن کو ہٹایا ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہٹایا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں یوگی کے پرتی ان کی ہمدردیاں ہیں تو اس کو تھوڑا سا اپنے قبضے میں کرنے کے لیے چونکہ یہ کیبنیٹ سے لے کر کے سب سے پہلا ٹارگیٹ تو اس میں یہ پانچ ریاستوں کا الیکشن ہے موڈی کے سامنے اور اس میں سب سے زیادہ یو پی ہے اور اس لیے ہے کہ پھر آگے چوبیس سامنے کھڑا ہوا ہے تو یہ ساری تیاری تو اس چیز کی اب آ جاتے ہیں ہم انٹرنیشنل حالات پہ کہ جب انٹرنیشنل جو ایک صورتحال ہماری بنی ہے بلکل صحیح ہے کہ موڈی صاحب کی جو ایمیج آج سے دو سال پہلے انہوں نے بلڈ اپ کی تھی پورا جو ہے مینیج کر کے جو چھے سال تلق مینیج کر کے وہ ہر جگہ رام ماد ہو جایا کرتے تھے اور تمام آر ایس ایس کا ورکر جو ہے آر ایس ایس سے جڑا ہوا جتنا بھی ایلیمنٹ تھا تمام ملکوں میں اس سب کو اکٹا کر کے موڈی 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 ہوتا تھا کہ وہ صاحب ختم ہو گیا ہے اب لوگ سوال پوچھنے لگے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اب موڈی کی ایمیج جو ہے وہ والی آگئی ہے جو اوریجنل ہے دو ہزار دو والی بھی آگئی اور دو ہزار دو کے بعد اب والی بھی آگئی کہ ان چھے سالوں میں آپ نے کتنا انصاف کیا اور کتنا ظلم کیا آپ جو ہے اپنے مخالف نظریے کے کسی بھی آدمی کو آزاد رہنے نہیں دینا چاہتے آپ ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹین کیا نام تھا ان کا جو ابھی پرسو ترسوں جیل میں جن کا انتقال ہوا ہے وہ فادر جو تھے کہ کسنا وہ اسی سال کا بزرگ آدمی جس نے اپنے ساری زندگی آدھی واسیوں کی پڑھائی لکھائی ان کو سمجھانا ان کو تھوڑا سا ایک طرح سے امپاورمنٹ ان کی کرنے کی کوشش جدو جہد کر چاہتا تو وہ آدمی بھی جو ہے اپنے لیے محنت کر کے کچھ اپنا حاصل کر سکتا تھا پارلیمنٹ کا میمبر بن سکتا تھا منیشٹر بن سکتا تھا کسی پارٹی کا لیڈر بن سکتا تھا لیکن وہ شخص نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پہاڑوں میں آدھی واسیوں میں لگائی آپ نے اس آدمی کو بھی چونکہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے وہ آپ اپنے نظریے کے خلاف جو ہے کسی بھی آدمی کو آزاد رہنے دینا نہیں چاہتے بھیماکورے گاؤں کے معاملے میں آپ ایسے ہی کرتے ہیں آپ جو لوگ مومنٹ چلاتے ہیں جو اسٹوڈینٹ چاہے جینیو کے ہوں جامیہ کے ہوں علیگڑ کے ہوں کسی اور یونیورسٹی کے ہوں ہیدراباد یونیورسٹی کے ہوں کسی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹ اگر کوئی ایجیٹیشن کھڑا کرتے ہیں تو آپ ان پر جو ہے وہ لٹھی ڈنڈے ظلم جیل ہر کام ہو کرتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے یہ مانا کہ فوری طور سے جو ہے انٹرنیشنل سطح پر آپ کے خلاب کوئی رییکشن نہیں آیا سامنے لیکن جیسے جیسے آپ کی اصلی ایمیج لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئی ہے تو وہ رییکشن تو آئے گا اور جب وہ رییکشن آئے گا تو اب آپ کو فکر ہو رہی ہے لیکن اب آپ بہت دیر کر چکے ہیں اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بھلے دیر آئے درست آئے دو اگر آپ واقعیتاً اس میں بھی جو ہے جملے بازی نہیں کر رہے ہیں صرف لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یا سینیریو کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ سنجیدہ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کل سے آپ امانداری کے ساتھ کام شروع کیجئے ظلم کو بند کرائیے نکالیے ان لوگوں کو جن کی زبانیں بہت دو دو گز کی لمبی ہو گئی ہیں جو مینورٹیز کے خلاف جو دلیتوں کے خلاف جو کمزوروں کے خلاف جو مہیلاؤں کے خلاف بکواس کرتی ہیں اور آپ کی پارٹی میں ان کو پدونتی کی جاتی ہے ان کو باہر نکالیے پہلے اور جو لوگ لنچنگ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جلاتے ہیں یا کسی کو مارتے کاٹتے ہیں آپ ان کو جو ہے بوٹھاگر کے جیل میں قانون کو ایسا بنائیے کہ وہ قانون نظر آئے قانون کی کارروائی ایسی نہیں نظر آنی چاہیے کہ آپ جو ہے اگر کہیں عبد الرحمن عابد کسی معاملے میں دوشی دکھائی دیتا ہے تو فوراں قانون جو ہے اس پر ایسا کڑا کام کرتا نظر آتا ہے کہ گرفتار بھی کر لے گا یوے پی اے بھی لگائے گا اور اینے سے بھی لگائے گا اور ایک سو بیس بی اور فلا فلا پتہ نہیں کتنی دفعات لگا کر کے جو ہے کال کوٹریوں میں ڈال دے گا کہ دس سال پندرہ سال بھی جیل سے باہر نہ آسکے اور پیٹ پیچھے پھر گھروں پر بلڈوزر بھی چل جائے گا سمپتیاں جو ہے وہ بھی آپ ضبط کر لیں گے ایسا قانون بنے گا اور دوسری طرف قاتل ہے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے ویڈیو بن رہی ہے لنچنگ کر رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں لیکن چونکہ وہ آپ کے آر ایس ایس کے جو چھوٹ بھائیہ تنظیمیں ہیں کہیں نہ کہیں ان سے ریلیٹڈ آدمی ہے وہ اس لیے جو ہے قانون وہاں پر لیپا پوتی کرے گا ان کو کسی کو گرفتار نہیں کرے گا گرفتار کرے گا تو اس کی خاطر توازے کر کے پندرہ دن میں اس کو گھر پہنچائے گا اور پھر اس کا پھول مالاؤں سے استقبال ہوگا اور پھر آپ کی پارٹی اس کو عہدہ دے گی اور وہ لیڈر بنایا جائے گا تو اگر آپ ایسا کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ اس سینیریو کو بدلنا چاہتے ہیں آپ ایمانداری کے ساتھ کام کیجئے شاہر دنیا آپ پر یقین کریں شکریہ عبدالرامان صاحب ہم سب بات کرنے کے لیے سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں